اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو نیمراو لوگز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ یوار آل فائن قائز آج ہم برانے جا رہے ہیں بریانی سو آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک جوائن نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکشن بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بھر وقت مل سکیں سو گائز بریانی بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں گائز یہ جو میں بریانی گیا طریقہ آپ کو بتاؤں گی یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آئے گی بریانی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے ون کے جی چکن ہاف کیجئے رائس جن کو ہم نے اچھی طرح واش کر کے پانی میں بھگو دیا دو پیاز چاہیے ان کو ہم نے موٹا کاٹ لیا کیونکہ ہم اس کو بلینڈ کریں گے لیسن اور ادرک ٹو ٹی سپون اس کو بھی ہم بلینڈ کریں گے چھے سے ساتھ ہری مرچیں تین سے چار کٹے ہوئے ٹاماٹر ون کپ آئل آئل کے علاوہ آپ گی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ املی کو اچھی طرح واش کر کے املی کا بنا لیں گے پیز بریانی بنانے کے لئے ہم یوز کریں گے نیشنل کا بریانی مسالہ اور ہم نے لیے کچھ خوشک آلو بخارے اس کے علاوہ ہم مسالے اس میں زیادہ یوز نہیں کریں گے اس میں ہم یوز کریں گے ریڈ کرشٹ پیپر ون ٹیبل سپون سالٹ اکارڈی ٹو ٹیسٹ گرم مسالہ جس کو ہم نے پیس لیا اس کے علاوہ تھوڑی سی حلدی اور انٹ پہ جائے گا اس میں یالو کلر سو گائز یہ تھے انگریڈینٹس بریانی بنانے کے لئے اور اب ہم نیکسٹ پریپریشن کی طرف جائیں گے گائز سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو پیاز لیسن اور ادرک ٹامارٹر اور ہر ایمیچیں ان سب کو مکس کر کے اس کا ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے آئی مین اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے گائز اب ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کو پکانا شروع کریں گے جیسے یہ تھوڑا پک جائے اس کا پانے خوشک ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ون کپ آئل کا ایڈ کر دیں گے گائز اب ہم اس میں چکن ایڈ کر رہے ہیں چکن ہم نے ایڈ کر دیا اب ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں تین سے چار منٹ پکانے کے بعد اس میں ہم نے ریڈ کرسٹ پیپر گرم مسالہ نمک اور حلدی اس کو ہم نے ایڈ کر دیا گائز اس ریسپی سے جو چکن ہے وہ بہت اچھی طرح گل بھی جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا گائز تین سے چار منٹ پکانے کے بعد اس میں اب ہم میٹ کر رہے ہیں نیشنل بریانی مسالہ اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ اچھی طرح بھون لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مسالہ اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بھون رہے ہیں اس کے علاوہ اب میں نے اس میں اٹ کر دیا چار سے پانچ خوش کالو بخارے اور اس کے ساتھ ہی املی کا پیسٹ جب آپ دیکھیں گے کہ کورس اچھی طرح گل چکا ہے تو اس کے بعد آپ یہ دونوں چیزیں اٹ کریں گے گائز اگر آپ اس ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مسالے کا ٹیسٹ جکن میں اچھی طرح جا چکا ہے اب ہم اس کی مزید چار سے پانچ منٹ اچھی طرح بھونائی کر لیں گے سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن اچھی طرح بھون چکا ہے اور سارے مسالے بھی اس میں اچھی طرح ایڈ ہو چکے ہیں چکن بھوننے کے ساتھ ہی ہم اس ایک الگ پین میں ہم لوگ پانی بوائل کریں گے اور اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیں گے پانی کو جب بوائل آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں رائس ایڈ کر دیں گے اور رائس کو الگ سے بوائل کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی اُبل چکا ہے اور اس میں اب میں نے رائس ایڈ کر دیئے اور ہمارا بریانی کا جو ہم نے مسالہ الگ سے تیار کرنا تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح بھون چکا ہے اور یہ مسالہ اب ریڈی ہے اب ہم اس کی لیئرز لگائیں گے سب سے پہلے نیچے ہم پتیلے میں چابلوں کی ایک لیئر لگائیں گے اس کے بعد ایک لیئر ہم بریانی مسالہ کی لگائیں گے جو کہ ہم نے الگ سے ریڈی کیا تھا اس کے بعد دوبارہ ہم نے ایک لیئر چابلوں کی لگائی اور جو باقی کا مسالہ ہمارا تھا وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور آخر میں اس کے بعد ہم اس میں ایک ییلو کلر چڑک دیں گے جس کو ہم نے پانی میں ڈال کے مکس کر لیا ییلو فوٹ کلر ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں خوشک پدینہ جس سے بریانی کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے اب ہم اس کو دس منٹ دم پر رکھیں گے سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری مزے دار بریانی تیار ہو چکی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور یہ جھٹ پر تیار ہونے والی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ اس کو بنائیں آپ کو کیسی لگی اپنے فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا سو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکیشن بیل پر بھی کلک کریں تھنکیو اللہ حافظ